اب انسان نے ہم بستری کیا اور سونا چاہتا ہے تو کیا کرے مطلب غسل نہیں لینا چاہتا ہے صبح لیں گا فجر سے پہلے غسل لیں گا تو کیا کرے تو یاد رکھیے تو وہ سو جائے لیکن سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وضو کر لے تو آپ کو ہم بستری کر کے سونا ہے ٹھیک ایک بار اور آپ فجر میں فجر سے پہلے کرنا چاہتے تو آپ صرف وضو کر کے سو جائے اس لئے کہ نیسائی کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے ہیں سونے کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ جو اپنی شرمگاہ دھوتے اور نماز کی طرح وضو کرتے ہیں دو کام کرنا آپ کو شرمگاہ کو دھونا ہے اور نماز کی طرح وضو کرنا ہے اس معاملے میں جو طبیعہ فائدے کی چیز ہو سکتی ہو یہ ہے میڈیکل بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اگر ارادہ کر رہے آپ سونے کا ہی تو آپ اگر پہشاب کر سکتے ہو تو کر لے اس لئے کہ میں نے ایسا پہلے کہا تھا مرد کی شرمگاہ کے اندر منی نکلنا اور پہشاب نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان ہم بستری کرے اور منی خارج ہو اور کچھ حصہ رہ جائے تو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو جس کا سب سے بہتی نحل ہے انسان یورینیٹ کر لے پہشاب کر لے تو منی مکمل نکل جاتا ہے نالی سے اور وہ نالی جو ہے صاف ہو جاتی ہے تو بہتی بھی ایک بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے تو آپ پہشاب کر لے وضو کریں اور آپ سن کی حدیث ہے کہ آپ شرمگاہ دھوتے واش کرتے اس کو دھوتے اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ وضو کر کے سو جاتے تو آپ میں سے کچھ لوگ یا ہم میں سے کچھ لوگ سونا چاہے تو سو بھی سکتے ایک غلط فہمی کا ازالہ اس میں اس حدیث میں یہ ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک انسان ہم بستری کر کے غسل نہیں کریں گا وہ حرام کاری میں رہیں گا وہ لانت میں رہیں گا اور شیطان اس پر حوی ہو جائیں گا اسی کوئی بات نہیں ہے آپ فجر سے پہلے اٹھ جائی اور کر لے اس میں کافی اسی طرح ایک سوال جو ہم بستری کیا صرف رات میں کر سکتے ہیں